شکراتو الحمدللہ آج میں گھر آ گیا ہوں اور انشاءاللہ تعالی معمول کی سرگرمیاں جلد شروع ہو جائیں گی آج کا میرا کولم زبانی بنام حضب اختلاف لاؤڈ سپیکر ایکسپریس میں سبتا ہے آج کے دن چپا ہے بلاول تھوڑی دیر کے لیے ممی کے بارے میں سوچو جس شہید ماں نے تمہیں زمانے کے سرد و گرم سے بچائے رکھا تمہیں تقادیف کی آنچ تک نہ آنے دی تمہیں تقادیف کی آنچ تک نہ آنے دی آج اگر وہ حیات ہوتی تو کیا آپ نے جگر کے ٹکڑے ایک مہنتی سیاستدان اور انتق جد و جہد کے نشان خاندان کے آخری نرینہ چشم و چراخ کو کورونا کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیتی کون کہتا ہے کہ اس بختلاف کا جمہوریت میں کوئی کردار نہیں لیکن جمہور کی خاطر جمہوریت کا اسٹیج تیار کرنے والے اگر تمام کردار ایک موزی مرس کے نشانے پر ہیں اور خود ان کی آوازوں پر کان دھرنے والے کو بھموڑنے کیلئے موت کی سیاہکاریاں تھاگ لگائے بیٹھی ہیں تو کون کس کیلئے لڑے گا پاکستان مخالف بکواس کے علاوہ آپ کے ہر جمہوری حق کے ساتھ کھڑا ہوں لیکن مجھے ایک مریض کی صاحبزادی مریم نواز کو مریض بنتے ہوئے نہیں دیکھنا مجھے مفتی محمود کے صاحبزادے کو انیس سو تیہتر کے آئین کے لیے آواز بلند کرتے ہوئے دیکھنا ہے مصنوعی تنفس کے سہارے سانسے لینے والا فضل الرحمن مجھ سے نہیں دیکھا جاتا جس کے ساتھ پانچ حج کی عزائیگی انمت جہدے ہیں اور مجرقین ہیں اللہ تعالیٰ انہی سید دے گا ایسا نہیں ہوگا مریم نواز صاحبہ آپ میری بہن ہیں لیکن میں سیاسی نظریات پر آپ کا مخالف ترین سیاسی بھائی ہوں جو کبھی آپ کے بے چکے بے ربط اور بے ضبط خیالات پر کسی آنڈے والی آپا کی طرح واوا نہیں کرے گا مگر آپ کو مجھ سے زیادہ خبر ہے کہ آپ کا باپ آپ کو دیکھ دیکھ کر جیتا ہے اور اللہ اس کا اس طرح جینا سلامت رکھے آپ والدہ کھو چکی باپ بستر علالت پر ہے اور ذہنی طور پر قریبا فارغ بھی ہو چکے ہیں آپ کیا انہیں خدا نہ خواستہ اپنی بیماری کی اطلاع پہنچانی ہے کریجوئٹ صاحبزادی کی امی قابل فقر بیٹیوں کی بیٹیوں کی نانی جان اور اب تو روٹے حمزہ کو بھی بالہ شریعت آپ جھپیاں مار لیتی ہیں کیا محبتوں کے سفر کو خودی سیاسی ٹریفک وارڈن بن کر ناقابل فہم حکمت عملی سے روکنے کا تہیہ کر لیا جناب افتخار حسین صاحب آپ نے اپنے خاندان کے بچوں کا غم دیکھا اور خود کئی مرتبہ موت کی دلدل میں دھسنے کے باوجود بخیر و آفیت نکل آئے تو کیا اب آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو خاکم بجھن کرونا کے پنجوں میں پھستا دیکھیں جناب رانا صلی اللہ صاحب آپ ایک بہدر انسان ہیں انزامات کا مقابلہ بھی کرتے ہیں اور حوصلوں میں پھستی کی ایک ہلکی سی چیخ بھی سنائی نہیں دیتی آپ کی اس وطن کو ضرورت ہے جناب خواجہ محمد عاصف صاحب سفدر انکل خوش نہیں ہوں گے ان کا بیٹا کسی ناگہانی اللہ محفوظ رکھے آفت و ووا میں مبتدہ ہو انکل آپ کو دیکھ رہے ہیں اور واللہ میرا کسی قسم کا کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں ہے آپ لوگوں کی ضد ہے تو پھر ضدی کریں گے لیکن چونکہ میں خود اس تکلیف کے اب بترین دور سے گزرا ہوں گزر رہا ہوں ابھی بہتر ہو رہا ہوں بتانا آپ کو چاہتا ہوں یہ بہت خطرناک ویرس ہے اسے مزاق پر سمجھیں تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عمران خان اور اس کی ساتھیوں پر تو آپ ایسے بھی دن رات تبرے پڑھتے رہتے ہیں چینلز موجود ہیں من پسند آوازیں ساتھ دینے کیوں تیار ہیں کچھ کوٹ جانے کیوں تیار ہیں کچھ ساتھ دینے کیوں تیار ہیں تو دیجئے جتنی گالیاں دینا ہیں لیکن اپنی صحت برباد کر کے نہیں دیجئے کل تک تو لاؤڈ ڈاؤن کے سمرات اور بعد از قابوے حالات پر آپ سب عمران خان کے خلاف تھے اب اچانک ایسا کیا ہوا کیا اندیکھا کرونا آپ سے استمبول کے ہوتلوں یا لندن کے ماربل آرچ کے پاس کسی کونے خدرے میں چھپے چائے خانے میں ملنے آتا ہے اور آپ کو تسلیوں کی قتلیاں پیار سے کھلاشتے ہوئے یقین دلاتا ہے کہ میں جلسوں میں نہیں آوں گا مجھے معلوم ہے بہتوں کو میری باتیں زہر لگ رہیں گی لیکن جس قوم کے ووٹ کی عزت کی خاطر آپ خنکی میں پھیلنے والے کورونا کو خاطر جمع نہیں رکھ سائے اس کی بے رہمی سے بے رہمی سے ابھی آپ واقف نہیں اسے نگلنے کے لیے انسان چاہیے پی ٹی ایم یا پی ٹی آئی نہیں یہ نہیں اسے کسی کی کیا سیاسی مابستگی سے غرص پڑتا ہے وہ تو بس لاشیں گننے اور کھلے بالوں سے موت کا رقص کرنے آیا ہے تین سو چھپن ووٹوں کے ذریعے ہم اور آپ مل کر ووٹ کو عزت دے تو چکے ابھی کتنی مزید دینا باقی ہے اور پھر ویسے بھی اے معزز این اماؤں ہم ہو چاہی کون ہیں کہ کسی کے میلے کفن کو دیکھیں ہم سب کی جو اپنی اپنی قبور کے معاملات بڑے سخت ہیں غضب خدا کا کہ انتخابات میں شکست چنی بابو کی پرانی شراب کی طرح پی ڈی ایم کے دیو داسوں سے ایسی الجی ہے کہ جانتے ہوئے کہ پارو کسی اور کی ہو چکی مگر تھرک ایسی کہ چندر مکھی کے پاس بھی جائیں گے اور مرنے کیلئے پارو کی سوسالی آئیں گے اس حساب کے سب حساب کے بڑے کچھے ہو چندو جانتا ہوں کہ آپ سب نے کرنا وہی ہے جس کا جماغ بنا چکے لیکن عوام پر رحم فرمائیے یہاں ویسے ہی ناب قوانین پر عمل کروا رہے ہیں اور سرطاپہ جہالت پر مبنی بیانات سے سہمے پریشان لغزان اور نفرتوں کے پیچیدہ لفظوں کو سجاتے سجاتے اپنی الجنم میں اس قدر گم کہ جیسے سب چھوڑ کارج کر نکلنے کے لئے کی زرستے کی تلاش میں ہوں اس قوم کے بارے میں تھوڑا سا سوچ لیجئے مانتا ہوں کہ آپ سب یوٹن والے نہیں مانتا ہوں بزناک کی سید میں چلتے ہوئے ٹکرا جانے والے غسیلے ہیں پلٹیں ہیں نہیں ٹکرا جانے والے غسیلے ہیں مگر کچھ اپنے بھی یاد رکھا کیجئے کہ چل پڑا ہوں زمانے کے اصولوں پر محسن میں اب آپ میں اب اپنی باتوں سے مکر جاتا ہوں ٹکلى رکھا Authent جиш کی ہیں ٹکری ۸ موسیقی